اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہم سب لوگ امید کرتا ہوں کہ سب خیرے سے ہوں گے تو جناب جب تھے ہم نے یاگی انٹینہ اور اس کی ازرہ ڈلٹیکس ٹوئنٹی ون کی ویڈیو ڈالیا ہے تو ہر بندے کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یا را پہ بتایا دے کہ ہم اس کو کیسے موڈیفائی کر سکتے ہیں کیونکہ کمپنی اینڈ سے اس میں جو ہے نا وہ انٹینہ کی اپشن نہیں آئی تو انٹینہ کی اپشن جو ہے وہ آپ کو اس میں خود لگانی پڑتی ہے خود انسٹرال کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے طرح سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا اس میں ہمیں ربر ورسلیف اتارنی پڑیں گی یہ ربر ورسلیف ہم نے اتاری ہیں تو نیچے اس میں دیکھیں کہ ابھی اس کا سیل وغیرہ لگی ہوئی ہے بالکل اتنی پیک تھا کلاوڈ تو ابھی ہم اس کی پیج کھولیں گے تو اس میں یہ فور فیس والا جو ہے نا وہ آتا ہے سکریو تو پھر جب ہم نے اس کو کھول دیا اپن کر لی ہیں اب اس میں جو جو ہے انٹینہ نمبر ٹو ٹو نمبر انٹینہ جو ہے نا یہ اس کا فور جی انٹینہ ہے فور جی مین والا انٹینہ ہے اور انٹینہ نمبر جو اس میں ون ہے انٹینہ ون وہ اس کا دورسٹی انٹینہ ہے تو ہم کیونکہ مین پہ کنیکٹ کریں گے تو ہم ابھی اس کے پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس کے لئے ہمیں جو ہے یہاں پہ ایک ہول کرنا پڑے گا سراہ کرنا پڑے گا پھر ہم جو ہے نا ٹی این سی کنیکٹر جو ہے اس کے ذریعے ہم اس کو ڈیکٹ لگا سکتے ہیں تو ہول آپ کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اس میں میرے پاس تو یہ کابیہ بڑا ہوا تھا تو میں کابیہ کی مدد سے کر لوں گا تا کہ ذرا جلدی ہو جائے اور آسانی سے ہو جائے تو یہ بھی جیس میں ہول کیا جا رہا ہے کنیکٹر کی جگہ بنائی جا رہی ہے ویسے تو کوئی بھی کنیکٹر جو ہے نا وہ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے ٹی این سی کیا جا سکتا ہے اس ایم میل کیا جا سے ہے کوئی بھی کیا جا سا ہے لیکن ہمارے پاس یہ ایزی لی ٹی این سی جو اویلیبھل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو جو ہم ابھی اس کی موڈیفکیشن کریں گے اس روٹر کے اوپر اس کے دو ایک مین وائر ہے اس میں اور ایک گراؤنڈ والی ہے وہ ہم نے ہول کر کے اس کو الفی کے ذریعے جو ہے نا وہ لگا دی ہیں اس کے اوپر تو یہ جو ابھی اپنی نا بہترین طرح لگ گیا ہے اب ہم یہ جو سولڈرنگ ہے اب ہم سولڈرنگ کریں گے اس بھی اس کی پوائنٹوں کے اوپر اچھے تریکٹس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا انٹینہ نمبر سکس جو ہے یہ سکس نمبر آپ اس کو اتار لیں اس کے دونوں یہ پوائنٹ آپ اتاریں بورڈ سے اور اس کو نکال لے تاکہ سولڈرنگ کرنے میں آسانی ہو اب اس میں جو انٹینہ نمبر ٹو ہے یہ فور جی مہن کا انٹینہ ہے تو ابھی اس پہ ہم سولڈرنگ کریں گے یہ پوائنٹس کی تو فرینٹ دی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی جو ہے نا اس انٹینہ کو موڈیفائی کی ہے اس میں جو مین وائر ہوتی ہے نا جو اندر وائر آتی ہے وہ اپنے مین پوائنٹ اگلے والے پوائنٹ پر لگانی ہے اور جو یہ اس کی گرونڈ وائر ہے یہ والی یہ دادا سیتارے ان کو مکس کر کے جو ہے نا ان کو پچھلے پوائنٹ پر لگانا ہے تو یہ پوائنٹ اپ کروز اپ لکس جو ہے نا اس کی دیکھ سکتے ہیں ایسے سولڈرنگ کا اور ہارڈ وائر کرتنا سپوائٹ میں نہیں ہوں لیکن بس یہ ہے کہ کبھی کبھر کرنا پڑ جائے تو تھوڑا بود کر لیتے ہیں تو یہ آپ اس کی جو ہے نا موڈیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کو نا لگاتا ہوں انٹین کنیکٹر کے ساتھ ابھی جو انٹینہ کی سٹیپ ہے وہ لگا کے ہم نے اس کی اوپر جو ہے نا اس کی جو سٹیپ ہے یہ انٹینہ والی ایک میچ کر دیا اور یہ 2.4 گیگا ہرڈ والی جو ہے جو بھی اختصار میچ کر دیا ابھی ہم کلوز کر کے اس کو ایک دفعہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ انٹینہ بڑا برکنگ میں ہے یا نہیں ہے موڈیفیکیشن جب ہماری کمپریٹ ہو چکی ہے روٹر کا ہمارے پر کلوز کر لیا ہوئے ٹھیک ہے اور میں آپ کو سگرنل دکھاتا ہوں تو تمہارے پاس 4G پلس کا ایک سگرنل آرہا ہے اور RSRP-107 ہے اس پہ ابھی ہم اس کے اوپر جو نا لگا کے چک کرتے ہیں تو انٹینہ جب ہم نے اس کے اوپر بھی اٹیچ کیا اپنے سامنے تو سگرنل آبستین دیکھ سکتے ہیں کہ فل ہو گیا اس کے اوپر انٹینہ کی موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں اور اپنے نیٹ ویر سگرنل کو بہتر کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور جی پلاس ہے اور فل سگرنل ہے اور مطلب مارا جو موڈیفیکیشن ہے بلکل کامیاب ہے ابھی انٹینہ اطور کی بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اٹینا اتا رہا ہے تو ہم جو ہے نا اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی صرف ایک سکرنل ہمارے پاس رہا چکے ہیں تو یہ انٹینہ کی موڈیفیکیشن ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے فرینڈز مزید ایسی انفرمیشنل ویڈیوز کے لیے مرزات رہے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ